اس دور کو ہندویزم کے آغاز کا دور کہہ سکتا ہے اندر وارون وغیرہ یہ سب آج ان کی اہمیت نہیں ہے پاکٹس میں اب یہ ہو رہا ہے ابھی بھی ایسے پاکٹس ہیں اگر ہم یہ رہے بھی ہوں گے تب بھی زیادہ تر لوگ ان کو فالو نہیں کرتے رہے لوگ جو ہے وہ وید میں دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ آرین کلچر جو ہے پورا پھیل چکا ہے انڈیا کا اب برخلاف پہلے کے مقابلے میں انٹرنیشنلی اس کی کوئی خاص اس وقت کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی مدد کر رہا ہے آرینائیزیشن ایک طرح سے آج بھی جاری ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی پروسس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب کریم کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں فکر وطن سیریز کی ایک نئی کڑی پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے فکر وطن یہ ایک ایسی سیریز ہے جس میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ علم اور معرفت کی روشنی میں ہم ہندوستانی مسلمان اپنے ملک سے اپنے رشتے اور ناتے کو بہتر سمجھ سکے اور پھر اس بہتر سمجھ اور شعور کی مدد سے ہم اپنے ملک میں ہندوستان میں بہتر یعنی زیادہ معصر اثر انداز اور تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو گردار ادا کر سکیں انشاءال آج بھی ہماری اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کمیل بھوجانی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مولانا فسات حسین صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی بار ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ سوشل میڈیا پر چاہے جو بھی کہا جائے اگر کوئی انسان عالمانہ ریسرچ اپروچ کو اڈاپٹ اور اختیار کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار سال پہلے ہندوستان میں ایک نئی کمیونٹی کا مایگریشن اور قوم کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے آج آریین قوم کہا جاتا ہے البتہ یہ صرف ہندوستان نہیں آتی سنٹرل ایشیا کے علاقوں سے یہ اور بھی دوسرے حصوں میں جاتی ہے جیسے ایران ہے یا ویسٹ ایشیا کے دوسرے علاقے ہیں اور ان کے یہاں آنے سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے بڑی عظیم سیولائزیشنل چینجز یہاں سے شروع ہوتی ہیں جو ایک طرح سے آج بھی جاری ہیں جی دیسے کہ آپ نے بیان کی ہے کہ یہ آریین سنٹرل ایشیا سے ویسٹ ایشیا سے کئی ساری یورپین کنٹریز بھی جاتے ہیں اور انڈیا میں بھی آتے ہیں ایک فرق یہ ہے کہ جو انڈیا آتی ہے ان کی شاخ آریینز کی انڈو آریینز جن کو کہا جاتا ہے ان کے ہم کو سسائیٹی میں کچھ خاص فیچرز نظر آتے ہیں کچھ خاص خصوصیات نظر آتی ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں ہیں جیسے ان کے درمیان میں برہمنوں کا ایک خاص کردار ہے ان کو ایک بہتی سپیشل رول دیا جاتا ہے یا ایک شدید قسم کا سوشل اسٹیٹیفیکیشن پایا جاتا ہے کہ وہ سماجی طبقات پر کافی زور دیا جاتا ہے تو یہ ان کی یونک فیچرز ہیں ان کے جو دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتے ایک اور اگر آپ دیکھیں آپ نے اختلاف اور ایک دسٹنکشن کی بات کی کہ جو آریینز یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دیو کا جو لفظ جو آریین کلچر میں زیادہ سی بات ہے ایک پوزیٹیو معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہی جو آریینز ایران کی طرف گئے ہیں ان کے لٹریچر میں اگر آپ دیکھیں تو دیو یا دیو کا جو لفظ ہے وہ ایک منفی اور نیگیٹیو میننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ شیر بھی آج بھی فارسی میں اس شیر کو پڑھا جاتا ہے دیو چوبیرون روت فرشتے درائد یعنی فرشتے کے شیر کا عصہ ہے فرشتے کے مقابل میں اس دیو کو لائے جا رہے ہیں تو یہ دسٹنکشنز جو ہے بہرحال آئے جاتے ہیں بہت دلچسپ تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک ہزار سال کے پیریٹ کے بارے میں انشاءاللہ ایک پیریٹ جو پندرہ سو بیسی سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً پانچ سو بیسی میں جا کے ختم ہوتا ہے ایک ہزار سال کا پیریٹ جس کو عام طور پر ہسٹورینز ویدک ایج کا نام دیتے ہیں اور اس پیریٹ کی کچھ ہم اہم خصوصیات اور کالٹیز پر بات کریں گے اور اس کے اندر جو اہم ترین فیچر ہے جو ہماری گفتگو کا آج مین موضوع ہے وہ ہے اس دور میں واقع ہونے والا آریانائزیشن کا پروسیس آریانائزیشن جس کو ہندی میں آریہ کرن کہا جا سکتا ہے اور اردو میں شاہد اس کے لئے مناسب لفظ آریان سازی تو یہ ہزار سال کا پیریٹ آریان سازی کے سلسلے میں ایک بہت اہم دور ہے اور یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جب ہم یہاں آریانائزیشن آریان سازی کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک کلچرل اور سیولائزیشنل تبدیلی اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر نسلی اعتبار سے لوگ ریشلی آریان بن رہے تھے یا نہیں بن رہے تھے وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ حد تک ہو رہا ہو یہ جو آپ کلچرلی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے اس کرم کو سمجھنے کے لئے آریانائزیشن کو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو نسلوں کے اندر یا جنیٹی کے لئے کچھ موڈیفائے ہو رہے ہیں ان کے جینز ہندوستانیوں میں زیادہ بڑے ابھی مراد یہ نہیں ہے چاہیے بڑے ہوں لیکن وہ ہمارے مدد نظر نہیں ہے آریانائزیشن میں اگر مثال کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ویسٹرنائزیشن کے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے بارے میں اگر کہہتا ہے کہ وہ ویسٹرنائزڈ ہو گیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے اس کے آباو اجداد کسی ویسٹرن کنٹری سے آئے ہیں اس کا نسلی اعتبار سے وہاں سے کوئی رابطہ ہے نہیں بلکہ وہ ویسٹرن کلچر اس نے اپنا لیا ہے سوچنے کا طریقہ پہناوا پہناوا وغیرہ ویسٹرنائز بہت اچھی ہے آرینائزیشن کو ہم جیسے ویسٹرنائزیشن یوز کرتے ہیں اس طرح سے ہم بلکل بہت اچھی طرح آپ نے واضح کیا کہ ہماری جو آج گفتوگو کا موضوع ہے آرین سازی یا آرینائزیشن وہ ایک کلچرل اور سیولائزیشنل چینج ہے تو یہ کیا ہے آرینائزیشن آرینائزیشن یہ وہ پروسیس ہے وہ کلچرل چینج ہے کہ جس کے تحت کسی علاقے میں کسی گروپ اور قوم میں آرین کلچر اڈاپٹ کیا جائے آرین کلچر ڈومننٹ کلچر بن جائے یہ ہماری مراد آرینائزیشن سے اور ہم یہ آج گفتوگو میں دیکھیں گے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ جو دور ہے پندرہ سو بی سی سے پانچ سو بی سی کا دور یہ ایک ہزار سال کا دور آرینائزیشن اور آرین سازی کے اعتبار سے ایک بہت اہم اور بنیادی دور یہاں پر شروعات ہوتی ہے ہندوستان کے آرینائزیشن کی تو انشاءاللہ اس پر آج گفتوگو ہوگی اب کیونکہ بات ہو رہی ہے آرینائزیشن سے مراد ہے کہ آرین کلچر کا اڈاپٹ ہونا تو زیادہ سی بات ہے ابھی ابتدائی طور پر یہ لازمی ہے کہ آرین کلچر کیا ہے اسے تھوڑا سا بیان کر دیا جائے تو آرین کلچر کی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ایک ہر دوسری کلچر کی طرح ایک پیکج ہے چند چیزوں کا کہ اگر یہ پیکج تمام اناسر اور ایلیمنٹس یا اکثر اناسر اور ایلیمنٹس ایک جگہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ آرین کلچر ہے جو پھیل رہا ہے اڈاپٹ ہو رہا ہے میں چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لئے واضح ہو جائے مثال کے طور پر ایک اہم پہلو اس کا ہے انڈو آرین زبانوں کا اختیار کرنا اور پھیلنا جس میں مشہور مثال ہے سنسکرت کی ایک نئی زبان ہے جو انڈیا میں آتی ہے انڈو آرین زبان لیکن اور بھی ہیں مختلف جو ان کو آج پرکرت کہا جاتا ہے مختلف قسم کی پرکرتیں یا مثال کے طور پر اس میں گھوڑوں کا ایک اہم کردار ہے اس کلچر میں ایکنومکلی بھی اور کچھ مذہبی اعتبار سے بھی کچھ گھوڑوں کی اہمیت زیادہ ہے یا مثال کے طور پر اس کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر ایک جنگجو قسم کے اقدار اور ویلیوز یعنی ایک مارشیل کلچر قسم کا ہے یہ کہ اس کے اندر کافی ایک ایگریشن پائے جاتا ہے ایک نصفتن جی جیسے ہوتا ہے کئی کلچر میں ہوتا ہے کہ ایک اس میں وہ جنگجو پہلو مارشیل پہلو اس میں کافی بولڈ اور نمائیہ طور پر ہم کو نظر آتا ہے اور بھی فیچرز ہیں کہ ایک پیکج بنتا ہے کہ ان فیچرز کا ان ویلیوز اور ان طرز زندگی کا پھیلنا جو ہے در حقیقت آریانائزیشن کا پھیلنا ہے انڈیا کے مولانا یہ آپ نے جو کلچرل ایلیمنٹس کا ذکر کیا کہ جو جس سے یہ آریان کلچر مل پہچانا جاتا ہے یہ بہت اچھی اس میں چیزوں کی طرف اشارہ کیا لیکن دو تین چیزیں ہیں جس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے جو اس کلچر کا بہت ہی ایک اٹوٹ وید کا ذکر ہے وید اہم ہے چونکہ آریان کلچر کا آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی جو حصہ ہے ایلیمنٹ ہے انصر ہے وہ وید ہے اس کو ویدی گیج اس کا نام ہی ویدی گیج اس ہزار سال میں یا اگر آپ دیکھیں وہاں پر جو خداوں کا تصور پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ جو ہے اندرہ ہے اگنی ہے اس کا تصور یہی پیریڈ میں جو پیش کیا گیا نمیت عرورہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے کافی معروف کتاب ہے کتاب میں کتاب کا نام جو ہے وہ انڈینز او بریف ہسٹری آف سیولائزیشن کے نام سے ان کی یہ کتاب ہے کافی دلچسپ اور کافی جو ہے محققانہ یہ کتاب ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آریانز آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ what also accompanied them was their language and religion وہی جو ایک اہم حصہ کلچر کا جو ہے جو language ہے اور religion جس کا آپ نے ذکر کیا proto-sanskrit proto-vedas اور ویدک gods کا یہاں پہ ذکر ہے mostly male gods ان کے ہم male gods کا تصور جو ہے وہ زیادہ نمائیہ پائے جاتے ہے such as indra agni اور مختلف جو خدا کا تصور ہے تو یہ elements بھی جو ہے یہ بنیادی elements ہے اس آریان کلچر کے جس کی طرف توجر ہے ایسی بات ہے اس social stratification جس کا مولانا نے ذکر کیا تو وہ بھی ایک اہم یہاں پر کردار ادا کرے تو ایک package ہے جس کے اندر کچھ نئی زبانے ہیں کچھ نئے عبادت اور خدا کا خدا کا نیا تصور ہے جو پہلے نہیں پائے جاتے تھے ایک مارشل اور جنگ جو خسم کا کلچر ہے اس میں گھوڑے اس میں دین مذہب میں مثال کے طور پر خربانی sacrifices یگن ان کی بہت اہمیت ہے جس میں کافی بڑے پیمانے پر جانوروں کی بہت بڑے پیمانے پر خربانیاں کا ذکر ملتا اس دور میں ایک پورا package ہے تو ironization کا مطلب ہے اس package کا زیادہ لوگوں میں پھیلنا دور کو ہندویزم کے آغاز کا دور کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں بہت سارے فیچرز یہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں جو موجودہ ہندویزم میں دکھائی دیتے ہیں کیسے وید کی اہمیت ہے کا سسٹم ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندویزم کا آغاز ہے یہاں مطلب اس میں کوئی شک یا سوشل سٹیفیکیشن کار سسٹم وغیرہ آج بھی ایک حقیقت ہے لیکن تبدیلیاں بہت ہیں مثال کے طور پر اب اس طرح سے یگن وغیرہ کی اہمیت نہیں خدا تبدیل ہو گئے اب جیسے ایندر ورون وغیرہ یہ سب آج ان کی اہمیت نہیں ہے لیکن تو تبدیلیاں بھی بہت ہیں اور کچھ شاید ہم ہندوئزم کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا میں پروٹو ہندوئزم یا ہندوئزم کا ایک اپتدائی صورت اور شکل یہاں اس دور میں قائم ہوتی ہے یہی جو ویدک پیریٹ کہلائے جاتا ہے اور یہ ہزار سال کا پیریٹ ہے وہ ایک اہم پیریٹ ہے آرینیزیشن کے پھیلنے کے اعتبار سے یہ تقریبا واضح ہو گئی بات لیکن مولانا یہاں پہ آرینیزیشن کی بات ہو رہی ہے کافی جنرل ہے ایک ہزار سال کے پیریٹ میں آرینیزیشن ہو رہا ہے تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کہ ایک قوم یا قبیلہ جو بھی آرینز کا یہ آتا ہے اور ہندوستان میں چونکہ اس زمانے میں جنگل کافی تھے یہ جب آتے ہیں اور پھر انہوں نے یہاں پہ سیٹل ہونا چاہا تو جنگل وغیرہ اس کو صاف کیا گیا اور انہوں نے کھیتی کرنا شروع کیا اور یہاں سے ان کے سیٹلمنٹ شروع ہوتے ایک طرح سے تو اب سے یہ انٹریکشن شروع ہوتا ہے اب یہاں سے یہ جو اپنا کلچر تھا اپنے طور طریقے تھے یہ منتقل کرنا شروع کرتے مختلف اعتبار سے انٹریکشن کو ذکر کیا جاتا ہے شادیوں کا تصور ہے حتی غلام اور غلامی کا تصور ہے کہ انہوں نے جو نون آرین جو خدمت میں لیتے تھے لوگوں کو داس کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ سوسائیٹی جو ہے اپنے آرین کلچر کو پھیلاتی ہے یعنی ایک بستی سے پھر یہ پھیلتی ہے دوسری بستی کی طرف یہ بستیاں قائم ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بستیاں قائم یہ بہت سلو پروسس ہے لیکن اس کا تصور آپ یوں کر رہی ہیں چھوٹی بستی پہلے قائم ہوتی ہے پھر یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے ایک بستی یہاں قائم ہوئی جنگل پار کر دوسرے وہاں کئی بستی قائم ہوئی اور کچھ اور فاصلے اور اور اس طرح سے یہ بستیاں الگ قائم ہو رہی ہیں جنگل آت کے بیچ میں اور اس میں کھیتی اور ذراعت ہے اور پھر یہ پھیلتی جاری ہے بستی جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب دیکھیں یہ ریس شرمہ صاحب کی کتاب کافی دلچسپ و کافی جو ہے اچھی کتاب ہے اس کے رائٹر بھی کافی محروف ہے ریس شرمہ جن کا نام ہے کافی آوارز مل چکے کئی لاکھ آپیاں اس کی اب تک بک چکی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جب آئے اور دیرے دیرے یہ کلچر آگے بڑھتا ہے اس زمین میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے دیکھیں یہ ٹرائبل تھے نومیڈک تھے پھر دیرے دیرے کھیتی اور بسنا شروع کیا اب جو ہے gradually the tribal society was divided into three occupational groups thik warriors priests and common people اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں the fourth division called the شودراز appeared toward the end of the Rig Vedic period یعنی یہ چوتھا ورڈ جس کافی باد میں دیرے دیرے انہوں نے اس طرح سے consolidate کی آپ نے آپ کو اور دیرے دیرے یہ culture جو ہے پھیلت آگیا آپ نے بہت اچھی طرح سے ایک تصور پیش کیا کہ جو ارینیزیشن ارینیزیشن کا ذکر ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے آپ نے اس کو ایک مایکرو level پر ایک بستی ایک جنگل میں جنگل تھوڑا کٹ کر ایک قبیل ایک فیملی نبستی قائم کی پھر اطراف کے لوگوں کے ساتھ ایسا انٹریکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کا end ریزلٹ ہوتا ہے کہ وہ آرین کلچر ڈومینیٹ شروع کرتا ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ ڈومینیشن سوربستیاں وہ مسلسل ان کی تعداد اور ان کا سائز بھی پھیلتا جا رہی آپ نے بہت اچھا میں ایک مایکرو لیول پر آپ نے بیان کیا اسی کو اگر ہم آکے ایک وسی پیمانے پر دیکھتے ہیں تو اگر ٹائم اور زمانے کے احتبار سے دیکھیں تو یہ مسلسل شروع سے ہم آج ایک ہزار سال کے جیوگریفکلی بات کریں تو یہ اس کا آغاز ہوتا ہے افغانستان پاکستان کے بورڈر علاقوں سے پنجاب میں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تقریبا 1000 بی سی کے آس پاس یہ اندازہ لگاتے ہیں ماہرین اور ایکسپرٹ کہ یہ پہنچتے ہیں یو پی اور وہاں کے جو بہت گھنے اس بہت ہی فوریسٹڈ ایریا وہاں پر پہنچتے ہیں پھر وہاں سے پھر تیزی سے اور ایسٹ کی طرف یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ آپ نے مایکرو ڈسکرپشن دیا میں نے اسی مایکرو ڈسکرپشن کو مایکرو ایک فریم میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی زمانے اور جغرافیہ کے اعتبار سے آپ نے اس میں جو یوپی اور بیہار کے فوریسٹ کا ذکر کیا ہے اور ان کی بستیوں کے آگے بڑھنے کا ذکر کیا ہے اس میں آئیرن کی ڈسکوری کا اہم کردار ہے آئیرن کے عام ہونے کا ایک بڑا لہے کے اوزار کا استعمال آئیرن ایج کا تصور شاید یہی دور آئیرن ایج شاید کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے شروع ہو چکا تھا لیکن اس دور میں آگر عام ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سیویلیزیشن میں آئیرن آ جاتا ہے اس تو ایگری کلچر میں وارفیر میں کافی ایڈوانسمنٹ آتے ہیں پھر آئیرن کے آنے کے بعد سے ظاہر ہے کہ جنگلوں کی کٹائی کافی آسان ہو جاتی تو یہ جو یوپی اور بیہار کے جنگل ہیں اس کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے میں آریینس کو کافی مدد ملی دلچسط یہ ہزار سال کا پیرڈ ہے تقریبا اس کے بیچ میں لوہے کے اوزار کا استعمال عام ہوتا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا بڑا کردار ہے کہ یہ آریینائزیشن کا پروسیس اور تیز رفتار اور کامیابی سے مزید آگے بڑھے ایگری کلچر اور جنگل کٹنے میں اس کا استعمال ہے جنگل کٹنا حل مضبوط حل بنانا لیکن جنگ میں بھی اس کا کردار رہے اور زیادہ مضبوط اور خطرناک اسلحہ تیار کرنا یا حتی ڈھال شیلڈ وغیرہ اور مضبوط تو یہ سب چیزیں تیزی سے پھیلتی ہیں دلچسپ آپ نے لوہے کا ذکر کیا تو وہ میٹل اور دھات جس کا قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے وہ اتفاق سے یہی لوہا ہے اور چار جگہ کم سے کم قرآن مجید میں اس کو لوہے کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے کہ میں بس ایک ہی کا ذکر کر لوں کہ سورہ مبارک حدید کی پچیسوی نمبر کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے بہت اہم آیت کہ اس میں ایک طرح سے تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا فلسفہ خدا وند مطال جو اس میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو اس کے پیچھے حدف اور مقصد اور وزڈم کیا ہے تمام انبیاء تمام آسمانی کتابیں ان کو ہم نے اس لئے بھیجا تاکہ انسانیت اور بشریت عدل اور انصاف قائم کرنے کے لئے قدم بڑھائیں تو یہ ایک اہم ڈائریکشن ہم کو مل رہا ہے البتہ اب لوہے کا جو ذکرہ رہا ہے اسی میں آگے آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلنَّاس اور ہم نے لوہے کو نازل کیا بھیجا خلق کیا جس میں ایک سختی اور شدت پائی جاتے بَأْسٌ شدید اور مَنَافِعُ لِلنَّاس اور اس میں مختلف فائدے بھی پائی جاتے ہیں اب مولان چونکہ یہ آیت کا ذکر آئی گیا تو جو مفسرین ہیں کچھ مفسرین جیسے اللہمہ تباہ تباہی ہے المیزان ان کی کتاب اس میں آکے بہت ہی ذریف نکتے کی طرف اسی حدید اور لوہے ہوا کہ یہ ایک طاقت کی نشانی ہے اس سے اسلحہ بنتا ہے اس سے دوسری چیزیں جسے قدرت بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ انصاف کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو خدا نے گویا یہاں پہ اس ابزار کو دیا ہے اس وسیلے کو دیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور انصاف قائم کرنے میں رسول کی نسرت کریں اور مدد کریں اس لئے آپ دیکھیں گے آیت جب آگے بڑھتی ہے تو کیا کہتی ہے اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے جب رسول تمہارے درمیان موجود نہ ہو تو خدا یہ سمجھنا چاہتا ہے خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی مدد کر رہا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کون اس چیز کو استعمال کر رہا ہے بہت دلچس تو وہ آیت جس میں تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے اسی آیت میں لوہے کا ذکر ہے لوہے کی شدت لوہے کے فوائد کا ذکر جو رسول اور انبیاء کی مدد کرتا ہے ان کے مشن میں یعنی یہ جو عدل اور انصاف قائم ہونا ہے دنیا میں اس میں یقیناً اس میں تبلیغ کا کردار ہے اس میں حقائق کے روشن ہونے کردار ہے لیکن کہیں اس میں پاور کا بھی کردار ہے کہ اس کے مدد سے بھی حقانیت اور عدل لوگ لیقوم الناس بالقس تاکہ لوگ آئیں انصاف کو قائم کریں ہم یہاں پر تقریباً ایک ہزار سالہ پیریڈ کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں انبیاء تھے یا نہیں تھے ہندوستان میں یہ جو انڈو آرین جس ٹائم آگے بڑھ موجود تھے البتہ ہو سکتا ہے کہ رہے ہوں لیکن ایک بات جو یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء رہے بھی ہوں گے تب بھی زیادہ تر لوگ ان کو فالو نہیں کرتے رہے ہوں گے زیادہ تر لوگ ان پر ایمان نہیں لائے ہوں گے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے یہ انبیاء کی تہذیب سے میچ نہیں کرتا ہے یا کم سے ہم اس میں جو کچھ اہم فیچرز جو پائے آتے ہیں مثال کے دور پر ہم نے کار سسٹم کا ذکر کیا یا ہم نے برہمنوں کے ایک سپیشل کردار کا ذکر کیا ہے سوم کا ذکر آیا کہ ایک قسم کی شراب ہے جس کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور عبادت میں بھی حتی اس کا کردار ملتا ہے جو انبیاء کی تہذیب رہی ہے انبیاء نے تقریبا سوال آکھ انبیاء کو بھیجا اور ان کے ذریعے جو تہذیب قائم کی ہے مختلف جگہوں پر ہمیں اطلاع ملتی ہے اس کے وہاں پر ہمیں یہ فیچرز نظر نہیں آتے ہیں اس لیے یہ کہاں جا سکتا ہے کہ اگر انبیاء انڈو آرین کے درمیان موجود رہے بھی ہوں گے تب بھی زیادہ تر لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوں گے اور ہوا ایسا قرآن مجید نے بھی کہا ہے مسئلہ جناب نو کے لیے کہا ہے سورہ ہوت کی کلچر ہے وہ ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ وجود میں نہ بنا ہو اب یہ ہمارا ہزار سال کا یہ پیریٹ ہے ویدی کیج کا یہ پیریٹ اب اگر ہم اس کے آخر میں آئے اس کے انڈ پوائنٹ پر ہم آئیں یعنی تقریباً پانچ سو بی سی کی اگر ہم تصویر ہندوستان ہم امیجن کرنے کی کوشش کریں تو پانچ سو بی سی میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہندوستان کے شمالی اور نوردن حصے میں جگہ جگہ آرین بستیاں ہیں لیکن ان آرین بستیوں کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں ابھی شہر نہیں کہا جا سکتا بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2500 بی سی میں دوسرے شہروں سے زیادہ ایڈوانس تھے لیکن 2000 سال بعد یعنی 500 بی سی میں ہم دیکھتے کہ ہندوستان میں ابھی تک جو ایویڈنس ملا ہے کوئی شہر ہی نہیں ہے اور ہمارے جو موضوع ہے آرین آئیزیشن کا تو 500 بی سی میں نورٹ انڈیا میں جگہ آرین اور آرین آئیز بستیاں ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کے اندر جو پاپیلیشن ہے یا اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے والے کی جو تعداد ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے انڈیا کا اب برخلاف پہلے کے مقابلے میں انٹرنیشنل اس کی کوئی خاص اس وقت کوئی اہمیت یہ آرین آئیزیشن کے اس پیریٹ کے انڈ تک دلچسپ ہے اور اہم ہے کہ یہاں بھی ذکر ہو جائے کہ کیونکہ یہ بات مسلسل نورت انڈیا کی ہو رہی ہے انڈیا کے باقی حصوں میں کیا ہو رہا تھا ساؤت انڈیا پورا پیننسولا انڈیا اس میں کیا ہو رہا تھا تو اس کے بارے کلچر ہے کوئی ایک کلچر نہیں ہے لیکن ساؤت انڈیا میں جگہ جگہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے پتھروں کو ایک خاص انداز سے ارینج کر کے کوئی علامت کوئی مونیومنٹ قائم کر رہے ہیں کئی بار وہاں پر کسی کو دفن کیا قبر ہے اس کے اوپر بڑا کوئی پتھر یا چند پتھر ہے تو دفنانے کا رواج ہمیں پورے ساؤت انڈیا میں نظر آتا ہے اور واضح ہے کہ نورت انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے اور آرین کلچر میں مردوں کو جلانے کا تصور ہے تو یہ اس سے مختلف ہے آرین ایزیشن ابھی لیمیٹیڈ ہے نورت انڈیا کے ایک بڑے حصے میں تو ساؤت میں ایک میگلت کلچر ہے لیکن کیونکہ اس کلچر کی کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں ہے اس کے بارے میں بہت کم معلومات اور انفرمیشن ہے اور یہ ایک کلچر تھا یہ مختلف الگ الگ تحصیبے تھی یہ بھی کلیر نہیں ہے بس یوروپین کنٹریز میں بھی میگلت کے اثار ملے پوری دنیا میں یا دنیا کے کئی حصوں میں پوری دنیا میں نہ کہوں کئی حصوں میں یہ میگلت انداز کا کلچر ملتا ہے وہ نورت انڈیا میں بھی اگر ہم آ کر دیکھیں تو اسوہ یہ ویدک پیریڈ میں ابھی بھی ہے جب ایکسپورٹ آپس میں استعمال کرتے تو ان کو معلوم ہوتا ہے وہ کس چیز کی بات کر لیکن کبھی کبھی عموم کے لئے شاید ایک ایسا تصور جائے کہ یہ ویدک ایج سے مراد یہ ہے کہ بس ہر جگہ لوگ جو ہے وہ وید میں دلچسپی لے رہے اور یہ آرین کلچر پورا پھیل چکا ہے اکثریت یہی تصور کے ساتھ لیکن جیسے آپ نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ پھیل رہا ہے ابھی لیکن ابھی تک اکثریت اس آرین کلچر کے اس میں نہیں آئی ہے اور ابھی بڑے بڑے پاکٹس سب کانٹینٹ میں موجود ہیں جو اب تک آرین کلچر سے متاثر نہیں ہوئے تو کبھی کبھی ہوتا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں ویدک ایج اور ایک ہزار سال کے پیریئیڈ کو ویدک ایج جب کہتے ہیں تو کبھی کبھی شاید یہ مسلیڈنگ چیز ہو اور جو گراؤن پہ جو ہو رہے ہیں اور جو غیر آرین کے درمیان جو چیز ہو رہے ہیں اس سے شاید ہمارا دھیان ہٹ جائے اور وہاں شاید ہماری توجہ نہ ہو تو یہ ایک نکتہ ہے جس کی طرف توجہ تو آپ کے مثال کے دور پر اس کو ویدک ایج نہیں کہا جائے اس کو آرین ایج کہا جائے یہ صحیح ہوگا آپ کے حساب سے آرین ایج پورے انڈیا کے اس ایج کو آرین ایج کہنا بھی شاید بہت پرسائز نہیں ہوگا بہت اچھی دو آپ دونوں کے شکریہ کے ایک پرسائز بات کی طرف کہ اگر ہم ویدک ایج کہتے ہیں تو بھی کچھ مسنڈرسٹینننگ کی گنجائش ہے اور اگر ایج آرین کہتے ہیں تو بھی تو شاید یہ کہا جا سکے کہ یہ نورث انڈیا کا شمالی ہندوستان کے آرین ایج دور ہے اور البتہ اس میں وید کا ایک اہم کردار ہے اور وید ایک ایسا سورس ہے ہسٹری کے لئے جو تنہا ریٹن سورس ہم کو ملتا ہے اور اس زمانے کی بہت ساری چیزیں ہم کو وہی اس مطن سے وید البتہ وید کافی بعد میں لکھے گئے لیکن جو وید ہیں اہم سورس لیکن ایسا نہیں یہ کہ بس وید جا چکا تھا وہاں اور پھیل چکا تھا بلکہ جیسے آپ نے فرما ہے آرین مسلسل گرو کرتا رہا بلکہ جیسے گرچہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کرنا اس میں شاید مفید رہے کہ آرین ایسیشن ایک طرح سے آج بھی جاری ہے اس کو دیکھنے اگر کوئی چاہتا ہندوستانی تو کئی جگہ جا سکتا ہے مثال کے طور پر وہ ہمارے جو ٹرائبل علاقے کہلائے جاتے ہیں مدی پردیش کے بعض علاقے ہیں چھتیس گھر وغیر مختلف جگہ وہاں پر اگر جا کر گھور سے دیکھیں تو آج بھی آرین ایسیشن کا یہ سلسلہ ہمیں وہاں پر آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو نورٹ انڈیا میں بھی اس زمانے میں ابھی آرین ایسیشن پریٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پندرہ سو سن لے کر پانچ سو بی سی تک کافی ساری تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں لینگویج میں تبدیلی ہے جو ریگ وید کی سنسکریت ہے بعد میں دوسری وید بنتی ہیں کہی جاتی ہیں ان کی سنسکریت میں کافی تبدیلی آجاتی ہے اور لینگویج کے اندر خود جو سنسکریت کے اندر پہرے ریٹرو فلیک ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے ریٹرو فلیک ساؤنڈ جس سنسکریت میں نہیں ہوتے تھے یہ جو انڈیا کی لینگویج تھی ان سے لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایرن کا یوز شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کافی سارے تبدیلیاں ہو رہی تھے اور آپ نے کہا کہ آج بھی آئینیزیشن کا کام چل رہا ہے یہ پروسس جاری ہے ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو پندرہ سو بیسی میں شروع ہو رہا تھا پھر پانچ سو بیسی میں بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ وہی پروسس ہے کیا کلچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یعنی ایک آرین اور نون آرین کلچر مل کے ایک نئی تیسری سیولیزیشن ہے نئی چیز بہت اچھا سوال ہے کہ ایرکنی تبدیلیوں کے باوجود ہم کیسے ناظرین کے لئے دلچسک ہوگی کہ کسی بھی سیولیزیشن یا کسی بھی کنچر میں جو elements ہوتے ہیں وہ سب ایک تارہ کے نہیں ہوتے ہیں کچھ کی primary اور secondary elements ہیں اگر primary elements کسی civilization پھر باقی ہیں اور وہ آگے بڑھتے جارے ہیں secondary elements ہیں جتنے بھی تبدیل ہو وہ سارے اگر یہاں پر آرین کنچر میں دیکھیں تو وہ social stratification طبقاتی نظام جو بادنے کا سسٹم کی شکل اس نے آپ پیان کی وہ آپ شروع سے اس کو انتر ثابت دیکھیں یا جس کے اندر نصابی دعا پر برامن گروپ کے خاص اہمیت اس کی آپ دیکھیں گے اس کا تسنسوٹ ہے اس کی continue یعنی اس کا main framework وہی ہے شروع سے جب سے وہ codify ہو گیا اس کے بعد سے تو بعض ایسی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری changes کے باوجود بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہی civilization اور وہی culture ہے جو ایک changed اور تبدیل یافتہ form میں وہ اس آگے بڑھتا جا ہے اور شاید ہم یہ سے اس نکتے سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک general بات بھی ہے یعنی ہر civilization میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک primary element ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ primary elements intact ہے mostly اور وہ secondary elements میں تبدیلی آتی کچھ elements کہیں گے کہ وہ وہی ہے جیسے western culture کے بارے میں اگر آپ دیکھیں اتنے سالوں سے یہ ہے ہم ابھی بھی اس کو سدیوں سے اس کو western culture اور western تمدن ہی اس کو کہیں گے یا اسلامی culture ہے اسلامی تمدن بھی کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ primary features primary elements ہیں اور جب وہ intact تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی civilisation ہے محمد مفید باند آپ نے اس پر اسلامی concept میں آکے دکھایا تو چاہے وہ آریان ایزیشن ہو چاہے وہ ویسٹر ایزیشن ہو مارڈن ایزیشن ہو اسلام ایزیشن ہو جو بھی چلی بھی ہے کسی سی ایزیشن کی ہم ایک نمبے حیثے میں ہم اس کو study کرتے اگر ہم دیکھتے کہ اس کے primary elements وہ ثابت ہیں اور intact جاری ہیں تو secondary elements میں چاہیے جتنی تبدیلی آئے ہم یہ کہیں گے کہ وہی تحصیب آگے بڑھا ہوئیے کافی ہمارے لئے اور ناظرین کے لئے انشاءاللہ مفید لکہ ذات سیولیزیشن پھیلنے کے بارے میں جو تھیری ہے اور سیولیزیشن پھیلنے کے پروسیس کو سمجھنے کے لئے یہ کافی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کچھ اس کے primary features ہوتے ہیں اور secondary features ہوتے ہیں جی اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے کسی سیولیزیشن کو study کرے تو کہ جسے الویدک ایج کہا جاتا ہے انگلہ آپ لوگ نے توجہ دلائی کہ الویدک ایج کہیں ہمیں اس کے حفی سے غافل نہیں ہونا چاہیے لیکن جس مشہور نام سے یہ پیریٹ کو جانا جاتا ہے وہ الویدک ایج ہے مہترہ سو بیسی سے لے کر پات سو بیسی تک ہے یہ دور جس کا اہم تری فیچر اور جس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں نور انڈیا میں اندوستان کے شمالی حصے میں آریان سازی تیز رفتار سے آگے بڑھتی جاری تھی اور پات سو بیسی کے دور میں جب ہم ہماری گفتو کو ختم ہوتی ہے پات یہی آریانائزیشن کا سنسلہ تیزی سے اور پہنے نورٹ انڈیا میں بھی اور ساؤت انڈیا میں بھی وارد ہوگا انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو اس موضوع پر مزید گفتو کرنے کے لیے اور بھی دوسرے کئی موضوعات تاریخ سے متعلیر اپنے موجودہ حالات سے متعلق انترن گفتو کرنے کے ویے فکر وطن سیریز کی آئندہ کڑیوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم عجل ولی فرج